تاریخ دور کبھی نہیں آئے تھے کہ امت بغیر خلافت کے ہو مسلمان امت کو شیرازر اس طرح بکھیر دیا جائے کہ ہم چالیس پچاس موالک میں تقسیم ہو جائے ہمارے وجود میں پہلی مرتبہ اسرائیل کی ریاست کا قیام وجود میں آئے اور پوری دنیا سے مسلمان ایک ایک اکنومک پولٹیکل ملٹری ڈپلومیٹک اور آئیڈیولوجیکل تھریٹ کے طور پر نظریاتی خطرے کے طور پر ختم کر دیا جائے بالکل تاریخی مگر یہ غیر معمولی موجزہ اس تاریخی میں سے بھی ہوتا ہے یہاں پہ عقل کام نہیں کرتی یہی بات کہ دیکھئے قوموں کے روج و زوال میں جو ڈائمنشنز ہوتی ہیں جب ہوپلس سیچویشن ہو جاتی ہے مسلمانوں کی تو اس وقت براہ راست اللہ تعالیٰ کو دخل دینا پڑتا ہے یہاں پہ وہ ڈیوائن انٹروینشن ہوتی ہے ڈیوائن فورسز ہوتی ہیں جو کام کرتی ہیں جب خانہ کعبہ تباہ ہونے لگا اور دنیا کی کوئی طاقت اب خانہ کعبہ کو تباہی سے نہیں روک سکتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی روحانی برگیڈز بھی روحانی ائرپوس بھیجی اب عبیلوں کا لشکر بھیجا جنہوں نے اب رہا کے فیزیکل آرمڈ برگیڈ کو تباہ کر دیئے اسی طرح ہر دور میں تاریخ دی جب ایک بیسائیسی فیصلہ کن موقع آ جاتا ہے کہ جب ایک تہذیب کے مٹ جانے کے نشان تمام انتظام مکمل ہو جاتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کو براہ راست انوال ہونا پڑتا ہے یہ ایک ہماری وجود کا ہماری تاریخ کا ہمارے دین کا ایسا غیر معمولی پہلو ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے رضوِ بدر کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی تھے یاد کیجئے گا جس کا مفہوم تھا کہ یا اللہ اگر آج یہ تین سو تیرہ کٹ گئے پھر قیامت تک آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا یہ سٹیٹیجک سٹیک تھا امت مسلمہ اس وقت کٹ جاتی آج قیامت تک پھر کوئی نام لینے والا نہیں پھر اللہ نے ملائکہ کے فوج نازل فرمائی پرانے پاک میں مشارت ہے اس بار کی ہماری پوری تاریخ ان واقعات زبھری ہوئی ہے اس تاریخ دور میں علامہ اقبال کا آنا اور علامہ اقبال نے نہ صرف ایک نظریہ ایک سوچ اور فکر بھی اس مردہ قوم کو بیدار کیا پھر قائدعظم کو تیار کیا قوم کو جمع کیا قوم کو قائدعظم کے پیچھے لگائے نظریات دی آئیڈیا دیا اور پھر اللہ کے بھروسے پر ان کے حوالے کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کے جانے کے نو سال کے اندر اندر الحمدللہ پاکستان وجود میں آیا چالیس لاکھ شہدہ کی قربانیاں ڈھائی لاکھ مسلمان پہنے جو پیچھے چھوڑ آئے لیکن اس میں سے ایک قربانی بھی ضائع نہیں جائے گی ایک قربانی بھی ضائع جانے کے لیے نہیں دی گئی تھی یہ بڑا قیمتی لگو ہوئی ہے آگے ہم بتائیں گے کیوں یہ نظام جو انہوں نے کیپٹلیسٹ اور کومنیسٹ اکانومی کا بنایا فرسٹ ورلڈ وارڈ کے بعد جو انہوں نے قائم کیا یہ تقریباً انہیں سو بانوے تک چلا نائنٹین نائنٹی ٹو میں جب کومنیسٹ کا خاتمہ ہوتا ہے تو اب ان کے سامنے کوئی نظریاتی تھریٹ باقی نہیں رہ گیا تھا کیپٹلیسٹ اکانومی اپنے دم آخری دموں پہ تھی کومنظم ختم ہو چکا تھا اسلام ایک مجموعی طور پر ایک آئیڈی لوجیکل فورس کے طور پر نہ صرف آئیڈی لوجیکل بلکہ ایکنومک پولیٹیکل اور ملٹری تھریٹ کے طور پر اس وقت تک نائنٹین نائنٹی ٹو میں جب کومنظم ختم ہوتا ہے پاکستان ایک اسلامی نیوکلئر پاور کے طور پر سامنے آ چکا تھا تین موجزے پاکستان کے ساتھ ہوئے ہیں پاکستان کا بن جانا ایک موجزہ ہے پاکستان کا بچ جانا سیمیٹی ون کے بعد ایک موجزہ ہے اور ہمارا نیوکلئر سٹیٹ بن جانا ایک موجزہ ہے اور اس کے بعد سے مسلسل پوری دنیا میں اسلامی تحریکوں کی بیداری چاہے وہ چچنیا ہو چاہے وہ کشمیر ہو چاہے پلسطین ہو چاہے وہ مورو مینڈن آ ہو دنیا کے کسی خطے میں لے چاہے لیون آمد دنیا کے کسی خطے میں آپ لے لیجئے مسلمان مضاحمتی تحریکوں کو اتنی امم و نئی جوش کے ساتھ ابرنا اور کفر کے نظام کو چیلنج کرنا اسلام ایز این آئیڈیولوجیکل تریٹ اس لیے ان کے لیے بن گیا کہ یورپ میں سب سے امریکہ میں سب سے زیادہ تیز پھیلنے والا دین اسلام تھا وہاں کوئی تلوار سے تو نہیں پھیل رہا تھا لیکن اپنی اس پوری تہذیب جو نوے سال تک لا دینیت پر قائم رہی اب روحانی طور پر پیاسی ہو کے ایک نظریات ایک آئیڈیولوجی کو تلاش کر رہی تھی اور بزاد خود کعبے کو پاسبان سنم سنم خانے سے ملنا شروع ہو گئے اکیسویں صدی کے شروع میں انہوں نے پلان کر لیا تھا یہ تقریباً بیسویں صدی کے آخر میں پلان ان کے مکمل ہو چکے تھے کہ اکیسویں صدی کے شروع میں ان کو ایک نیا ورلڈ آرڈر چاہیے وہ نقشے وہ دنیا میں جوگرافک ایکنامک پولیٹیکل تقسیم جو پہلی جنگ عظیم کے بعد انہوں نے کی تھی اب پرانی ہو گئی تھی نائن الیون کا واقعہ نائن الیون کے بعد جو امریکنز نے جنگ شروع کی ہے بنیادی طور پر یہ تیسری عالمی جنگ ہے یہ وار آن ٹیرر نہیں ہے یہ ایک تھرڈ ورلڈ وار ہے اس ورلڈ وار کے چھے بڑے بڑے اوبجیکٹیفز تھے جو ان کے اپنے ڈاکیمنٹس ان کے اپنے ریسرچ پیپرز جیسیز کو ریکمینٹ کرتے ہیں کہ اکیسویں صدی امریکہ کی صدی ہوگی جو یہ کہتے ہیں اور اس میں یہ پوری دنیا میں چاہے وہ روس سے لے کر چین تک اور مسلمان تمام علاقوں کے بیچ میں سو رونتے ہوئے ایک ایسا عالمی نظام قائم کریں گے جو گلوبل گریڈر اسرائیلی سٹیٹ کی نمائندگی ہوگی تو اس کا کنٹرول یہ پوری دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں چاہے روس کو کنٹرول کریں چاہے چین کو کریں اور مسلمان دنیا کو تو تہوبالہ کرنا ضروری اس لیے کہ گریڈر اسرائیل کی ریاست اسی کی اوپر بنتی ہے بنیادی طور پر نائن الیون کے بعد ان کے لیے سب سے بڑا تھریٹ اسلام ایز این آئیڈیالوجی اور پاکستان ایز این سٹیٹ تھا پاکستان ایک اسلام ایک نیوکلی پاور بھی ہے مسائل پاور بھی ہے اور یہاں وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بستے ہیں کہ جو تمام تر کمزوریوں کے باوجود اس نام کی حرمت پر اپنے آپ کو کٹوانے پر آمادہ رہتے ہیں بن گوریان نے اسرائیل جب بنا تھا اس وقت کہا تھا کہ ہمیں عربوں سے خطرہ نہیں ہے عربوں کے دوستوں سے خطرہ ہے اور عربوں کا سب سے بڑے دوست پاکستانی ہیں تو جو مرضی قیمت ادا کرنی پڑے پاکستانیوں کو ضرور تباہ کر دینا یہ نصیت اسرائیل بنتے ہی اس کے بعد دادہ نے اپنی اولادوں کو کر دی تھی ہماری پوری تاریخ میں مسلسل پاکستان بننے کے بعد سے اسرائیل ہمارے خلافکار فرما رہا ہے 1984 میں انت کے نیفر نے ہمارے ایٹمی پروگراموں کے خلاف بھی حملے کیے جنرلزیا کے جہاز کو کریش کرانے میں براہ راست اسرائیلی شامل تھے 1999 میں جو ہم نیوکلئر ایکسپلوجنز کر رہے تھے اس وقت اسرائیلی تیارے سیرنگر میں کھڑے ہوئے تھے ہم پر باوم کرنے کے لئے انڈیا کے ساتھ ان کا تعبون بہت دری بھی چل رہا ہے بہت پرانا چل رہا ہے کہ کسی طرح پاکستان کی اوپر اور اب جو حالیہ جدید جو ٹینشنز ہوئے ہیں اس کے اندر اسرائیلی ایف سکسٹینز انڈیا پہنچے ہوئے ہیں اور انڈیا کے ساتھ مل کر یہ دونوں ملک ہم پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں ہم نے 9-11 کے بعد جو غلطیاں کی وہ ہم سے پہلے بات کی جا چکی ہیں ہم نے افغانستان سے ایک فرینڈلی حکومت کو ہٹا کر ایک ایسی ہوسٹائل حکومت جس کے اندر اسرائیل انڈیا اور امریکنز تینوں مل کے بنیادی طور پر پاکستان کے خلاف انہوں نے ریشہ دوانی اور فساد اور سازشوں کا بہت سلسلہ بلند کیا کہ بلوجستان لیبریشن آرمی تحریک طالبان پاکستان سواد کا فساد اور پورے ملک کے اندر ان تمام دیشتگرد تنظیموں کو سپورٹ کرنا شروع کیا جو پاکستان کے داخلی طور پر اتنا کمزور کر دیں کہ دنیا کے آگے وہ یہ جسٹیفائے کر سکیں کہ پاکستان اب ایک ایٹمی صلاحیت رکھنے کے باوجود اس قابل نہیں ہے کہ ایک سٹیبل ریاست ہو فیلنگ سٹیٹ ہے فیل سٹیٹ ہے سب سے بڑا سٹیٹیجیک اوبجیکٹیو اکیسویں صدی کا سب سے پہلا اوبجیکٹیو جو انہوں نے حاصل کرنا ہے کہ اسرائیل کے ریاست کو ایک مکمل انکنڈیشنل تحفظ دینا ہے اور جس کے لئے سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان ہے اگر پاکستان ایک نیوکلیر سٹیٹ کے طور پر یہاں نہ ہو ان کو خطرہ یہ ہے کہ پاکستان اتنے جنونی ہیں یہ اتنے پاگل ہیں یہ لوگ کہ اگر اسرائیل نے براہ راست مصر اردن اور شام پر حملہ کر دیا تو کہیں پاکستانی جوابی کاروائی میں اسرائیل کو نشطہ نابود نہ کر دیں ہمارے اپرانوں کو دیکھتے ہوئی امید نہیں لگتی لیکن ہمارے دشمنوں کو معلوم ہے ہمارا پوٹینچل کیونکہ ہمارے دشمنوں کو یہ بھی معلوم ہے